اسلام علیکم ای ہوپ کہ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کے شکر سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور سب سے پہلے سب کو جو مجھے سن رہے ہیں بارہ ربی الابل کا مہینہ بہت 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 مبارک ہو اللہ پاک سب کی خوشیاں اس مہینے میں سب کی خوشیاں پوری ہو جی ہو جس کی دل میں دعا ہے اللہ پاک سب کی وہ دعائیں قبول کرے آمین اور اللہ پاک سب کے گھروں میں اولاد کیونکہ اس مہینے میں کہتے ہیں اللہ پاک سب کو اولاد دیتا ہے تو اللہ پاک یہ دعا تو پہلے سب کی قبول ہو اور جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ پاک ان کو اس مبارک مہینے کے صدقے ان کے گھروں میں اللہ پاک بیٹے بھی عطا کرے آمین اور دوسری بات جی میں شاپنگ پہ آئی تھی تھوڑی سی کرنی تھی مطلب گھر کی کیونکہ گھر شفٹ کرنا ہے تو جو چیزیں نہیں ہیں وہ تو لینی پڑیں گی تو ایک تو میں نے میٹرس لینا تھا اور ایک میں نے سوفا دیکھنا ہے اور میٹرس جو ہے نا وہ میں نے لینا تھا سنگل والا کیونکہ نیچے بچھانے کے لیے زمین پہ بچھانے کے لیے میٹرس چاہیے تھا سنگل والا تو وہ میں دیکھ رہی تھی اور کچھ میں سوفے وغیرہ بھی دیکھ رہی تھی میں اور علی دونوں آئے ہوئے تھے شاپنگ تو ہم دونوں ملکے کرتے ہیں علی اور میں تو مطلب مجھے سوفا تو اتنا اچھا کوئی نہیں لگا یہاں پہ لیکن اچھے مطلب کلر اتنے نہیں تھے اچھے تو مجھے تھوڑا سا نا مطلب کے جیسے کہ مطلب ڈیفرنٹ کلر میں چاہیے تھا ان کے کلر بہت لائٹ لے تھے تو ایک تو میں نے میٹرس لیا تھا اس کے بعد یہ میں نے میٹرس کا کور لیا تھا یہ وارٹر پروف کور ہے ایک میں نے یہ لیا تھا تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا جو بچوں کے گھر ہیں جن کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کی تو پھر مطلب نیچر ہے کہ انہوں نے بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے اور سارا پانی وغیرہ وہیں پہ گرانا ہوتا ہے اور جن کے گھروں میں بچوں کو پیمپر وغیرہ بھی نہیں لگتے تو وہ یہ والا جو ہے نا کور یہ لازمی یوز کریں کیونکہ وہ میں دخواہ رہی ہوں جگ سے بھی پانی گراؤ گے تو وہ میٹرس کے اوپر نہیں جائے گا تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہی بولوں گی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اس نے میرے میٹرس کو بہت کور کیا ہوا ہے جو پہلے والا بھی گھر پہ ہے نا بہت زیادہ کور ہوا ہے کبھی میٹرس خراب نہیں ہوا جو پانی وغیرہ اوپر گرے میں وہ میں کپڑے سے اٹھا لیتی ہوں اور وہ میٹرس بلکل اندر سے بلکل ساف ستر ایسے لگتا ہے مطلب اوپر والی کور اتاروں تو جیسے نیچے نیا ہو تو اس کے بعد جی واپس آگئے تھے تھک بہت زیادہ گئے تھے تو میں نے کہا تھوڑی سی طبیعت نہیں ٹھیک تھی میری تو میں نے کہا ڈکٹر نے بولا تھا چائے سے میڈیسن لینی ویسے تو میں چائے یتنی شوک سے نہیں پیتی لیکن ڈکٹر نے بولا تھا كے چائے سے میڈیسن لینی ہے تو اس لئے پھر میں نا مطلب میں نے کہا چل جلدی چاہے بنا لیتی ہوں اور تھوڑے سے برتن پڑے تھے میں نے کہا یہ بھی擦 میں ساہ ساتھ جائے بنا رہی تھی ساتھ برتن واش کر رہی تھی تو اور سب بالکل ٹھیک ہیں اللہ پاک کے شکر سے میں تو ٹھیک ہوں ابھی میں مطلع تھکے تو بہت زیادہ آئی تھی لیکن ہم عورتیں مطلب کہ گھر میں جیسے آئے نا تو کھلارا تھوڑا سا بھی نظر آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی سے سمیٹ دیں اس کو جلدی جلدی صفائیاں ہو جائیں بس صفائی ہونی چاہیے جب ہم گھر نہیں ہوتے تو بچے تو پھر کھلارا ڈالتے ہیں وہ تو بچوں کی نیچر میں ہے وہ اس سے برا نہیں بنانا چاہیے اور وہ ساب ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو بچوں کی عادت ہے بچے تو پھر ایسی کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم لیڈیز باہر چلی جائیں تو گھر کا حشر نشر ہو جاتا ہے تو برتن میں نے فائنلی دھولی گئے تھے میں نے مطلب کہ کیمرہ بھی خودی پکڑا تھا اور ویڈیو بھی خودی شوٹی کی تھی تو برتن تو میں نے دھولی اچھا میں کہتی ہوں کہ جیسے ہم ویڈیو میں پکڑتے ہیں جلدی جلدی کام اتنی سپیڈ سے کام کرے نا تو میں کہتی ہوں کہ بس ہم جلدی جلدی کام کر کے سو جائیں جلدی جلدی کام کر کے سو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمیں ساتھ ساتھ کام کرنے پڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا موبائل پکڑتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور مطلب ڈبل کام ہوتے ہیں لیکن یہ میری جوب ہے اس کو میں بڑی خوشی سے کرتی ہوں میں کوئی پین نہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں میں یہ کام جو مطلب یہ اپنا ڈیلی ولوگ ڈالتی ہوں میں بہت خوشی سے ڈالتی ہوں مجھے بہت خوشی ملتی ہے کہ میرا ولوگ مطلب میں نے اپلوڈ کر لیا ہے میں نے بنا لیا ہے مجھے کوئی کسی کی مطلب پریشر نہیں ہے مطلب کبھی گھر والوں نے کسی نے منع کیا ہے اللہ پاک شکر سے چنانکہ سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو ایک تو چیز یہ میں ساتھ بہت اچھی ہے تو اس کے بعد جی چائے میری بن کی دیتوں میں نے کہا چلا اب میں میڈیسن کھا لیتی ہوں تو تو ہاں جی اس کے بعد کیچن وغیرہ ساف ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلا اپنا ساتھ اللہ کا دودھ بھی بنا کے لے جاتی ہوں تو اس کا فیڈر وغیرہ میں نے واش کیا اور میں نے کہا چل اس کا دودھ بھی ساتھ لیتی جاتی کیونکہ وہ اندر کمرے میں بیٹھ کے بہت شور مچا رہا تھا تو میں نے کہا چلا اپنی چائے کے ساتھ اس کا دودھ بھی بنا لیتی ہوں اورنا میں نے مطلب کچھ بات شیئر کرنی تھی کہ جو میں نے یہ مطلب ڈرینگ بتائی تھی نا وہ میری سسٹر نے ایک دو دفعہ پوچھا ہے یہ ڈرینگ رات کو بھگو کے رکھنی ہوتی ہے اور صبح پینی ہوتی ہے یہ میں نے بھگو کے یہ بھی رکھ لیتی ساتھ اب بھی رکھی رات کو رکھتی ہوں نا تو میں نے یہ بھی بھگو کے رکھ لی تھی تو میں نے کہا اور یہ ڈرینگ جو ہے نا یہ آپ نے مارننگ میں کھالی پیٹ پینی ہے اور ایک لیمن نہیں چوڑ کے جب آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا جس کو کہتے ہیں ہم نیار پیٹ نیار مون ایسے ہی گوچھ کہتے ہیں تو وہ اس وقت ہم نے پینا ہے اور یہ صبح کا ٹائم تھا تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے رات کو بھگو کے رکھا تھا اور ایک لیمن لیا اور وہ کٹ اس کے اندر ڈال کے اس کو چھان کے اس کے ساتھ نہیں پینا تو آپ پی لیں یہ گلاس میں یہ پیتے ہوں اس کے بعد یہ صبح صبح بارش شروع ہو گئی تھی صبح صبح بارش اور آج کپڑے بھی اتنے زیادہ دھونے والے پڑے تھے تو مطلب کہ بس سب مینج ہوئی گیا کپڑے بارش کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی لیکن موسم بہت اچھا ہو گیا تھنڈا موسم ہو گیا تو اس کے بعد جی جو میں بزار گئی تھی ابھی اس کے بعد پھر میں بزار گئی اور جو چیزیں لے کر آئی تھی وہ یہ چیزیں تھی لہمن لے کر آئی تھی تو یہ تو میرے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ میں ہر وقت میرا جب بھی دل چاہے پانی مطلب پینے کو تو میں سات دا پانی میں ایک لہمن چوڑ کے پی لیتی ہوں یہ بہت اچھا ہوتا ہے سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سید کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور تھوڑے سے میں انگور لے کر آئی تھی کیونکہ یہ جو چھوٹے والا بیٹا ہے وہ بہت شوق سے کھاتا ہے تو اس کے لیے میں تھوڑے سے ہی لے کر آتی ہوں کہ وہ تازہ تازہ اسی وقت کھا لیتا ہے تھنڈے کر کے اور پھر دوبارہ آ جاتے ہیں تو یہ تھوڑے سے میں انگور لے کر آئی تھی وہ کچھ سمان بھی لے کر آئی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چھوٹا چھوٹا سمان یہ ادھر ساتھ ہی ایک بزار ہے تو وہاں پہ میں گئی تھی لیکن میں نے جب گئی تھی نا تب ولوگ نہیں بنایا تھا تو تھوڑا سا گھر کا سمان لینے والا تھا اور میں نے کہا چل یہاں سے ہی لے کر آتی ہوں جلدی سے تو یہ کچھ بیلٹ او گئی رہا تھے بچوں کے کیونکہ بیلٹ بیلٹ تو یہ لے وہ ایسے خراب کرتے ہیں کہ میں کہتی ہوں بس آئے دن ہمارے گھر میں ان کی پینٹوں کے بیلٹ ہی آتے رہتے ہیں تو ایک ہری میرچ لی تھی اور کچھ مطلب ایسی چیزیں لی تھی کہ ایک بوتل لی تھی بچوں کی پانی کی بوتلیں لی ہیں میں نے یہ جیم لی تھی تو یہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ روٹی کے ساتھ کھاتا ہے ویسے تو مطلب کہ ہمارے گھر میں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھاتا تو یہ میں بوتلیں بکرہ لے کر رہی تھی ان کی پانی کے لیے اس کا بوش اور مچا رہے تھے کہ ممہ نا میں پانی کی بوتلیں لگ دو پہلے پڑی ہی گھر میں سٹیل والی پڑی ہی اکثر آپ نے کیچن میں دیکھا پڑی ہوگی لیکن کچھ بچے جو ہے نا وہ سٹیل کی گھوم کر رہے ہیں تو اگر سکول میں گھوم ہو جائے تو وہ بعد میں ملتی نہیں ہے تو اس لیے میں پھر یہ ہی لے کر آگئی تو یہ اچھی ہے من کا گھوم بھی ہو جائے تو ٹینشن نہیں ہوگی سستی ہے نا تو پلیز اگر میرا اچھی لگی ہو تو لائک اور سسکرائب ضرور کر دیجئے اللہ حافظ